میری جان پر کوئی آفت آئے گی میرے بچوں کے پر کوئی آفت آئے گی اور میرے جو خاندان کے افراد اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بگر کوئی آنچ آئے گی آفت آئے گی تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے اب علمین کے نام پر سیکریٹری کے نام پر سبان شریف کے نام پر جہاں یزامات جو میڈیا میں آ رہے ہیں جس سے علمین کو دھکا پہنچ رہا ہے مہت حیات اللہ کے ہاتھ ہے تو کئیسا ہوگا مہمہجد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز کرناٹک کا ایک بڑا عائدہ رہا جو پوری دنیا میں مشہور ہے علمین ایڈکیشن ٹرسٹ لگاتار سرکیوں میں آ رہا تھا لگاتار جس وجہ سے سرکیوں میں آ رہا تھا وہ عبدال سبھان جو ہیں ان کے بارے میں کچھ غلط افوائیں پہلا کر اسے ان کو ایف ای آر کیا گیا تھا کہ وہ ٹیچروں کے پاس پیسہ لے کر ہیں ہزاروں یا لاکھوں کا پیسہ لے کر ہیں تو اسی سلسلے میں کئی مہنے کوٹ کے چکر کاٹنے پڑے سبان شریف کو اور ابھی جانتے ہیں ان سے کہ کوٹ میں جو دو یا تین مہنے سے جو اس میں کوٹ کے طرف سے کیا فیصلہ ملا ہے اور کوٹ نے کیا آدیش دیا ہے یا سبان شریف کو علمین جو ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے وہاں سے برخواست کریں گے یا ان کو پھر سے وہاں پر عہدہ سنبھالنے کا موقع دیں گے چلیے جانتے ہیں سبان شریف سے تو سر بتائیے تقریباً دو تین مہنے سے علمین کا جو پابلم چل رہا تھا آپ کے اوپر کئی سارے انزامات بھی لگائے گئے تو کوٹ کے طرف سے کیا آدیش آئے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین اور طلبہ و طالبات میں بارہ الہی کا بہت شکر گزار ہوں کہ تقریباً دھائی مہنے سے علمین ایجوکیشنل سوسیٹی کے جو میں سیکریٹری ہوں مجھے فسانے کے لیے اور کئی سارے الزامات شروع کیے گئے سب سے پہلے الزامات یہ شروع کیے گئے کہ غوثیہ انڈرسٹیل انجینئر انٹریسٹ میں مہینے ٹیچروں سے پیسہ لیا ہے اور یہ معاملہ دو ہزار تیرہ کا ہے اس وقت ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب سیکریٹری تھے اور آمین صاحب پریسیڈنٹ تھے اور ساتھ ساتھ گورننگ کانسیل کا مائی چیئرمن بھی تھا اور اس میں احمد شریف صراط بھی گورننگ کانسیل کے ایک رکون تھے دس سال سے معاملہ سامنے نہیں آیا اچانک یہ معاملہ اس لحاظ سے شروع ہوئے کہ مجھے علیگر مسلم انیورسٹی کے لیے پرو چانسلر کے وہدے کے لیے حکومت ہن سے مجھے سیلیکشن میں لیا گیا تھا تو یہ کہاں سے یہ خوشی کا پیغام میرے لیے ایک وبا کی طرح حاضر ہو گیا اور مجھے اور یہ ٹیچروں سے یہ کمپلینٹ لے کے میرے اوپر غوثیہ میں غوثیہ کی جانب سے جہاں میں ٹرسٹی بھی ہوں ابھی بھی میں ٹرسٹی ہوں وہاں سے مجھے یہ فیار بنایا گیا اور جو وہ کمیٹی بنائے تھے وہ یہ تقریباً تین مہنے آگے اور یہ ڈسیپلنری کمیٹی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مجھے نوٹیس دیں مجھے نوٹیس بھی نہیں دی گئی اور چیئرمن کو اختیار بھی نہیں کہ وہ کمپلینٹ لارچ کریں تو ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت پہلا یہ فیار بنایا گیا میری عمر ستر سال کے خریب ہے میری زندگی میں تقریباً میں چالیس سال سے خدمت ملی خدمات میں شامل ہوں یہ میرا پہلا یہ فیار بنایا گیا تاکہ میرے ایمیت کو دھکا دیا جائے بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ علمین جو مومنٹ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کا برکت کا آدارہ ہے اور یہ خامخہ چرچہ میں آ گیا یہ ہندوستان کا ایک مشہور برادارہ بنانے کے لئے کافی لوگوں نے اس میں محنت کی اور بہت سارے لوگوں کے محنتیں اس میں شامل ہیں اب ہمیں دیکھ کر یہ خوشی خوشی ہونا چاہیے کہ سارے ملک میں یہ تناور دارخت بن گیا اب اس کے والا ہوا اب علمین کے نام پر سیکریٹری کے نام پر سبان شریف کے نام پر جہاں الزامات جو میڈیا میں آ رہے ہیں جس سے علمین کو دھکا پہنچ رہا ہے اور سٹوڈنٹس کمیونٹی بھی کافی پریشان ہے سٹاف بھی کافی پریشان ہے یہ معاملے میں آپ کی غیر موجودگی میں دیکھا گیا وہاں پر سیکریٹری بھی بنا دیا گیا ہے پوری کمیونٹی کو ہی چینج کر دیا گیا تھا ہاں سار یہ بات کیا ہے یہ فیار بنیا اور مجھے معلوم نہیں تھا میں دربدر میں ادھر ادھر بھاگتا پھرتا رہا اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے فرسٹ فبروری کو مجھے سیکریٹری شیپ کی پوست سے بے دخل کیے اور زبیر انور صاحب کو انہوں نے سیکریٹری نامست کیا یہ غیر خانونی ہے کیونکہ مجھے میں پانچ سال کے لیے سیکریٹری منتخب ہوا ہوں دو ہزار تیئیس تک دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تیئیس تک یہ غیر خانونی ہے اب رہا میں نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے اور ایک میٹنگ بھی بک کی ہے وہ جس میں شوکاز نوٹیس دیئے حالانکہ شوکاز نوٹیس پوری علمین ایجیوکشن سوسیٹی کی ایگزیوٹی کمسیل کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹیجرر کی ذمہ داری ہوتی ہے جائنٹ سیکریٹری اس وقت عمر اسماعیل خان جائنٹ سیکریٹری تھے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ پورا سہرہ میرے اوپر دالے ہیں کہ شوکاز نوٹیس مجھ پر دیئے اور لائف ممبر سے بھی نکالنے کی انہوں نے کوشش کی تو مجبوراً مجھے عدالت کا دروازہ کھٹ کھڑانے کی پڑا اور عدالت نے جس پر مجھے بھرپوری اعتماد ہے انہوں نے میرے حق میں آرڈر پیش کیا کہ یہ 50 سیکنڈ جو جنرل بارڈی میٹنگ آج منقض ہے میں اس میں حصہ لے سکتا ہوں اور ساتھ ساتھ میرا پریئر یا پریئر کو بھی ایکسپٹ کیا کہ سبان شریف پانچ سال کے لئے الیکٹ ہوئے ہیں سیکریٹری اور دیفینڈنٹس یعنی پوری ایرلیمین ایڈیوکیشن سو سیڈی کی ایگزیوٹی کاؤنسیل ان کو جو ڈیفینڈنٹ خرار دیا گیا ان کو ہدایت دی گئی کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کریں یہ آرڈر جو ہے پریسٹو پاس جیڈجمنٹ اور ڈکری یہ ڈکری کی ہوئی ریشٹینین ڈیفینڈنٹ ڈیفینڈنٹس یعنی ایگزیوٹی کاؤنسیل کے افراد کو مداخلت نہ کرنے کے لئے اور میرے کام میں دخل نہ دینے کے لئے انہوں نے یہ ایک میرے پوسٹ سیکریٹری کے پوسٹ پر دخل اندازی نہ کرنے کے لئے یہ ایک پریئر انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے اور دوسرا پریئر یہ ہے کہ میری آفیس کو جو انہوں نے جیسے ہی فرسٹ فوریری کو سیکریٹری بنایا گئے میری غیر موجودگی میں میری آفیس میں گھس کر توڑ پھوڑ کر کے لاکٹ اوپن کر کے وہ پورا آپ پہ خود پورا ڈاکیومنٹس پورا آپ پہ پورا لے لئے اور الزام یہ لگا رہے ہیں کہ سبان شریف کے پاس ڈاکیومنٹ ہیں تو یہ غیر غلط الزامات ہیں تو یہ بھی آرڈر ہوا ہے اور تیسرا آرڈر یہ ہے کہ ڈیفنڈنٹس یعنی اگزیوٹی کونسیل کو ہدایت دی گئی کہ آج کے جو جنرل باڈی ہے بیس تاریخ کو اس میں سبان شریف کو شرکت کرنا ہے تو یہ تین آرڈر ہوئے ہیں تو آج جو میٹنگ ہوئی ہے سر آپ کی میٹنگ لوگ جمعے تھے سارے لوگ جمعے تھے دیکھیں یہ پانچ سو چالیس میمبرز ہیں تقریباً اب اس میں تقریباً ایک اسی پر پانچ یا سو میمبرز حاضر ہو رہتے ہیں تو جیسے ہی مائی پولیس ڈپارڈمنٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ کوٹ آرڈر کے مطابق مجھے بہت پروڈکشن دیئے میرا مجھے سپورٹ کیے اور میٹنگ حال تک بھی مجھے لے کے گئے تو وہاں پر میٹنگ حال میں مجھے جیسے ہی میں انڈر ہوا میٹنگ حال میں عمر اسماعیل خان جو انہوں نے مجھے غلط زبان میں گالی دیتے ہوئے کہا کہ کامپس سے باہر جیٹ اوٹ کر کے بتائے تو میں پھر بھی جا کے میری سیر پر بیٹھنا چاہتا تھا تو زبیر انور اور بھی وہ جو دوسرے جو علی اور آفزل یہ لوگا سبھی ان کو اسکارٹ کر کے میرے اوپر گالیوں کی بہوچھاٹ کرنے لگے پھر بھی میں انسپیکٹر کی تائید لے کر انسپیکٹر آف فولیس کی میں بیٹھ گیا تو وہاں دیکھا تو یہ چیئرمن میٹنگ کنڈٹ کر رہے ہیں ایز ای چیئرمن عمر اسماعیل خان ایز ای سکریٹری زبیر انور جبکہ کوٹ آڈر اُلٹا ہے تو ذرے آرائکین کہ عمر اسماعیل خان یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے دو ہزار بیس اور اکیس کی اس وقت چیئرمن نہیں تھے اور زبیر انور تم اس وقت سکریٹری نہیں تھے تو تم کئی سا میٹنگ کندرڈ کر سکتے ہو جو سینئر ویس چیئرمن نے جو حافظ آمزاد حسین کرناٹکی ان کو پرسائیڈ کرنا ہے تو یہ پرسائیڈ کرنے نہیں دیئے گھنڈا گردگی کیے اور میٹنگ کو چلانے گئے اور جب میمبرز زیادہ اسے یہ کرنے گئے تو میٹنگ برخواس بول کے اٹھ گئے اور دوسرا مین بات یہ ہے کہ جو نوٹیس آف 52nd جنرل بارڈی میٹنگ جو زبیر انور الیلیگل سکریٹری چوبیس فیبرواری دو ہزار بارویس کو انہوں نے میٹنگ کا ایجنڈا دیا تھا جس میں اینی ایدار سبجیکٹ میں یہ کی مارس کا ایجنڈا جو 20 مارس کا ایک ایجنڈا یہاں پر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اینی ایدار سبجیکٹ میں اپ آئنمنٹ آف اینی آل انٹرنال آئیڈٹر کے باد شوکاز نوٹیس ایسیو ٹو آنر سکریٹری علمین ایجیو سیڈی کر کے یہ ایک ایجنڈا سپریٹ بنا کے میٹنگ میں پیش کرنے گئے ہیں یہ ایلیگل ہے یہ جو شوکاز نوٹیس کا معاملہ جو ہے ہم نے عدالت میں یہ شوکاز نوٹیس کا جواب دے دیئے ہیں اور یہاں پر لا کے پھر اس کے پر ایکشن لینا اور خرارداد منظور کرنے کی جو سازش کیے ہیں یہ غیر غلط ہے میں اس کے پر ایکشن لینے کے لیے میں آگے بڑھوں گا جو اپروپریٹ آثارٹیس ہیں ان کے سامنے بات رکھوں گا کہ یہ دو ایجنڈے کیسا ہو سکتے ہیں ایک ایجنڈا دیا گیا چوبیس اوپریری کو آج جو میٹنگ تھی 20 مارچ کی اس ایجنڈا میں سبحان شریف کے اوپر ایکشن کر کے بول گئے وہ ایجنڈا میں آج کیا گیا ہے وہ غیر غلط ہے تو یہ دو ایجنڈے بھی میں پیش کر کے اپروپریٹ آثارٹیس کو میں دوں گا اور ان کے ایکشن لینے کے لئے میں گزارش کروں گا جتنے دنوں سے آپ کے اوپر جو غلط الزامات لگایا جا رہے تھے کوٹ نے آپ کو گرین سگنل دیا ہے تو آپ کیا اثر اس کے اوپر خانونی کاروائی کریں گے نہیں نہیں میں کیا ہے میں پہلے بھی بتایا آپ کو کہ علمین نبی صلی اللہ صلی اللہ علم کے نام سے واپستہ دارہ ہے اور سارے ملک میں اس کی ایک شان ہے اب ہم غیر غلط ہر کوٹ میں میں معاملہ علمین کا لیتا جاؤں تو غیروں کی نگاہ میں یہ کھٹکے گا میں چاہتا ہوں کہ میں گزشتہ پریویس میری جو ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے اپیل کی اللہ سے دعا کیا کہ ایسے پھر ہم یہ جو اللہ اچھی امنا ادایت دے تاکہ ادارے کی ترقی کے بارے میں سوچیں اور آگے بڑھیں کیونکہ یہی ایک واحد ادارہ ہے ملک میں جہاں پر ملکی سطح پر خدمات ہو رہے ہیں تعلیمی سے لین میں تو یہ مینٹن کیا جائے ہم اگر کوٹوں میں جا کے علمین علمین کر کے بات بات بڑھائیں گے تو یہ غیر غلط ہوگا اور ہمارے جو خدمات ہیں اور بابا تعلیم ڈاکٹر ممتاز امتقاں جو پودا لگایا تھے اور اس میں کئے لوگ جو خربانیاں دیئے ہیں اس کا نام بدنام ہوگا اس کے لیے میں پریس کرنے کے لیے بارہ اتالہ سے دعا گئے تو سر تھوڑے دین پہلے یہ بھی دیکھا گیا تھا کہیں نہ کہیں آپ کی جان کو بھی دھوکہ ہے اس طریقے کے بات آ رہی تھی تو اب بھی آپ کو کوٹ کے طرف سے ایک دم گرین سگنل ملائے تو کیا سر آپ ایک دم فری ہے یا ابھی بھی آپ کو کوئی دھمکیا آ رہی بہت دمکیا ہیں مجھے آج کی جو میٹنگ میں مجھے اندازہ لگا کہ جو عمر اسماعیل خان جس طرح سے غلط زبانی کیے اسے اور کیامپس کے باہر جانے کے لیے بتائے تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ میری جان کا دھوکہ ہے میری جان کے دھوکے کے علاوہ آج میرے تین بچوں کو جو لائف ممبرز ہیں ان کے اوپر کمپلینٹ کلی دیئے ہیں کہ ان کو میٹنگ میں آلو نہ کیا جائے اب اسے مسئلہ ہم نہیں بنائے اور میں بچوں کو اداد کیا کہ آپ میٹنگ میں نہیں آئے تو اس لحاظ میٹنگ کو نہیں آئے میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے لائف ممبرز کو کئیسا روک سکتے ہیں کہ میٹنگ کو نہیں آنا بلکی یہ سب عمر اسماعیل خان زبیر انور اور جو نامہ میں پیش کیا ہوں ان کی سازشیں ہیں اور میں یہاں پر میرے بچوں کے پر کوئی آفت آئے گی اور میرے جو خاندان کے افراد اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بغیر آنچ آئے گی آفت آئے گی تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ وہ موت حیات اللہ کے ہاتھ ہے تو کیسا ہوگا یہ میرا خاندان انشاءاللہ یہ نوٹس لے گا انشاءاللہ یہ آپ نے اسٹیشن میں بھی کہا ہے اسٹیشن کو بھی میں کمپلین میں بتایا ہوں